جی میرے پاکستانیوں تو میرے بہنہ پر آنے ہو کیا آلے تو آڑا امید ہے تو ساں سارے ٹھیک ٹھاک ہو سو تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان سارے اپنے حفظ و امانیچ رکھے تو آڑے سارے آنے ہو ستے آسانیاں پیدا کہیں جی آج ایک آڈیو لیک ہوئی ہے شہباز شریف دی تو شہباز شریف دی ایک چمچہ ہے اس دی یعنی جدو دوی یہ وزیرِ آلہ بڑنا لگا یا جدو یہن پاور ہوندہ ہے شہباز شریف او دنال پکاو دی کابینہ دے وچے ایک بندہ شامل ہوندہ ہے اچھا اس بندے جناب کال کی تی شہباز شریف نو تے کال کر کے آکھے دو بھائی مریم نواز جیڑی ہے نو او کال اتھ کال ٹھکین دی کھلی تے سانو جناب چھکی کھلی کہ میرے دماغ دا کم کروایا اس دے وچے جناب شہباز شریف صاحبہ دن ہا ہاو پاور پلانٹا لکم جیڑا پاور پلانٹ ادھا ایڈیا تو آ گیا ہے دے ادھا ایڈیا راندھا ہے تو ادھا مگوا ہو کیوں نے مگوا ہے دے اگو جنابو جیڑے جینا دے پپٹن او آدھا ان کے جی اگر وہ مگوایا گیا نا تے وہ پارلیمنٹ تو پہلے کسی ہور ادارے چھوئے سی تو اس ادارے دے وے جلے ویسی تو وہاں تے شور مچ ویسی جلے شور مچ ویسی تے اسی ایکسپوز ہوگا سان جلے ایکسپوز ہو سان تو ساری شور مچ سی تے بزت ہو سان برڈن بڑھ میں تھی خیر بیزت تے رج کے ہو گئے ان بیزت تے نیس تو زیادہ ہور کی ہونا ہے برحال ایک ڈار تو ہوندہ ہے نا کہ ہن پولے لگن تا جیڑا ٹیم ہے اوئی نا بن جیو جی کو حرکت کران آتا برحال جی شعباز شریف صاحب آدھا دینے کہ جی کچھ بھی ہوگئے ایک کم کروامنا ہے آڈیو تو خیر ای آر وائی جیو تے ایکسپریکسی نا ترہ چار پنچ چینل تے آڈیو چل دی بھئی اچھا ہوند گل کی ہے اوہ آدھا جی نہیں ایک کم جڑا نا اسی تنا کر سکتے تے نا ساڑے بست دے اے اس حاکڈار آدھا پہ آبار ہوتے اوہ ایک کم کریسی ہو تے ذمہ لادی سان اچھا ہوند اس گل تو کیس ثابت ہوندہ ہے اس غلط ہوئے ثابت ہوندہ ہے کہ اس حاکڈار جڑا ہے نا پہنتیس پنچر جڑا ہے عمران خان اس واسطے آدھا ہے اوہ صحافی واسطے سیٹھی واسطے اصل یہ بھی پہنتی پنچر ہے اس بھی بڑے بڑے پنچر لائے نون لیگ واسطے تے وقت اپنی ذات واسطے خان صاحب غلط نہیں آدھے کہ قدی بھی کوئی وڈا لیڈر ہوندھا ہے نا تے اوہ دے تلے جڑے چور ہوندھے اوہ چور ہوئی نہیں سکتے جتنے دے وڈا لیڈر چور نووے یا اوہ تلوے وڈے لیڈر واسطے چوری نکرین تے انہا دے دل اتنا ود بنجے کہ اپنی ذات واسطے صرف چوری شروع کر دے میں ہمیشہ لیڈر کرپٹ ہوندھا ہے تے اس تو باد بانکے تے لیڈر دے تلے جڑے اوہ دے نمائن دے انہوں کرپٹ ہوندھے تسلیت خیرسان اگے بھی آئی مگر چلوئے ایک اور دلیل ایک اور مثال نال را لگی نال ہو جی یہ بھی آدھا ہے کہ جی گلے کے جیڑا میاں صاحب دے گڑی آئی نا تے اوہ معاملہ حل کر آیا ہے اس آگڈار صاحب تے آئی تک کسین پتہ بھی نہیں لگا یعنی وہ بھی دس چھوڑے تھے نال کہ میاں صاحب کوئی گڑی بھی انجار دھوکھے دھڑی نال فراؤڈ نال تے ایلیگل کروائی ہے اچھوڑے جیڑا پاور پلانٹ آ گیا تھے اتنا ڈار مچے ہویا ہے تو تسیح انداز ہے اس گلدہ لاسک دے ہو کہ انہوں ڈار اتنا کیوں ہیں ڈار اسے وجہ تو ہیں کہ معاملہ کوئی ایلیگل ہے جیسے وجہ تو انہوں نے ڈار رہے نال ہو جی آدھا کہ جیو میاں صاحب دوہ کم جیڑا ہی اوڈا کے کرام میاں صاحب ادنے دوہ کڑا کم او آدھا جی اتفاق پار کلا اچھوڑے جوائی نو چیک کرو کہ انہوں نے فیکٹریاں دے نا اتفاق ہیں ملا دے نا اتفاق ہیں جوائی بھی اس قسم دا کشام تھی ہے کہ اس وی انہوں نے اس اتفاق دے اتفاق پارک منا دیتا رہیم یار خانچ ہاؤسنگ سکیم دا نا رکھ دیتا اتفاق پارک اچھوڑے بلکو انہوں نے چوراں دے اتفاق دا بڑا کلاسی آئی ہے اے سارے براہ جتنے بھی انہوں نے اولادان انہوں نے بڑے اتفاق نا لے نا چوریاں کی تھی ہیں تینا اپنی حال میر فیکٹری دے نا اتفاق فاؤنڈری رکھا او دے وی جی گریڈ دا معاملہ ہے اتفاق پارک جیڑا رہیم یار خان اللہ او گریڈ دا معاملہ جی اس دے وی جی اس وی جی اس وی جی مریم بی بی جناب بڑا زور لا رہے ہیں اچھا میں مریم بی بی کو پوچھنا ہاں کہ آج اتنا ہی تسا عوام واسطے کیسے ای وجہ معاملہ دے وی جی زور لایا ہے عوام صلاح بی مردی بی آئی تو پچھلے چالیس سال دے وی جی آئی تہی تیرے پیو اتنا زور لایا عوام واسطے اگر تسا اتنا زور لایا ہوں دا تو آج ملک دیئے حالت ہوں دی تو انہیں ایک رتی بھی احساس ہوں دا جتنا کہ تون آج ذاتی معاملات احساس ہویا کھلوتا ہے تے ہر کام واسطے تسا پچھو سفارشیں کر کر کے اپنے ذاتی کم کرویندیں کھلوتے ہو پاکستان دی عوام واسطے کہتے تسا ہیک کالوی کیتی چنگا کیتا تسا نہیں کیتی اگر کروا تو آج بائزہ طریقہ پاکستان جران دے پہ ہوا تو آج بھی تسا سیاستدان ہوا شہباز گین صاحب آکھے آنا میں وارڈ یوز نا کریں دا آج تو سا ٹریڈر ہو گئے ہو پنجابی دا وارڈ چلو میں یوز نا کریں دا میں اگرے دی دا وارڈ یوز کریں نا اچھا بارال وہ شہباز شریف صاحب نو آکھے آگے کہ جیو گریڈ انہا کہ جی لگا دیا جائے لگا دو مطلب ایک اتنا وڈا پروڈیکٹ ہے گریڈ لاؤنا کو چھوٹی جی گال نہیں ہوں دی مگر کیونکہ مریم آدھی پہ یہ تیسی آئے ہی ذاتی مفادات واسطے ہیں اپنے رشتہ دارہ واسطے ہیں اپنے چار پانچے چمچے ہیں انہا دے مفادات مو آیاں مسئلہ نہیں لا دیو اچھا ساکوڑار واسطے میں امران ریاض خان صاحب دست سے آئے ایک اپنے دیوچ کے جیڑے ساکوڑار ہے نا اس وقت میں آرمی چیف آکھ آئی کہ جدو میں ملن آیا نا مفتا اس مہیل اٹھاران تو پہلے اٹھاران دے الیکشن تو پہلے تو او میں آدھا پہ آئے گے میں دعا کریں نا کیسا اٹھاران چھ حکومت ہے نا آوانیا جیڑ یا مائنز یا جیڑے بمب پورے ملک دیوچ اس آکڑار سٹ گیا نا جیڑی بھی حکومت آسی نا انہا نو تریتو چار سال لگ سن ترکل صدی کریں دے ہیں اچ خان صاحب آئے خان صاحب آکے پورے ملک نا جیلے صدہ کر لیا محشت دے انڈیکس صحیح ورک کرن لگ گئے اس ویلے جناب ذاتی مفادات پہ گیا ہر ایک نو کہ یہ خان آگیا ہے کہ سن ذاتی مفادات دے دے دا نہیں کہ ساڑا فیدہ اساں اتنا کم کر کے بھی آپ نے وستے مال جدہ دولت فیکٹیاں نہ بنا سگئے کرپشن نہ کر سگئے سانتے ہو جے بندہ چاہی دے ہی نہیں سان بندہ وہ چاہی دے جڑا کے ساڑی آپ ہی کرپشن کرے خود بھی ک آئے ہمیں بھی کھلائے آپ ہی کھاوے تیسانے بھی کھوائے بارہ لو ایک لمحہ گل ہو ویسی اس پاسے نا ویندے ہو اس پاسے میں کوہی کور وی لوگ کرے ساں اچھا ہون جی انہا آکیا ہے بادشاہ سلامت آکیا ہے کہ پیسہ عوام دا ہے عوام ٹیکس دین دی پہی اسی عوام دے سا آتے تو عوام دی ہوا آتے بھی ٹیکس لائے ہویا بجائے پاکستانی عوام جڑی سلا بھی مردی فس دی پہی ہے انہ دی مدد سپورٹ کرن دے مسئلہ نہیں ہے ٹ عوام مردی مرے پہی ملک دیوالیا نکل دا ہے نکلے پہا کچھ بھی ہون دا ہے ہون دو میرے جوائی دا ساڑا جوائی ہے اس دا گریڈ سٹیشن لگنا ضروری ہے اے نا دی عوام واسطے ہم دردی ہے تے انہوں دن با دن اللہ تعالی انہوں ایکسپوز کرن دا ویندہ ہے دن با دن اللہ تعالی انہوں بیزت کرن دا ویندہ ہے زلیل و خوار کرن دا ویندہ ہے تے عوام دی دل دے ویچ انہ دی نفرت بریدی ویندی اللہ تعالی ساڑی سارے ہیں تے رحم کرے تے اے جی ظلم حکمرانہ تے ساڑی جان چھڑائے آج واسطے اتنا ہی اپنا خیال رکھو تے آپ نے اس چینل دے بھی بہت شکریہ